موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سہار نیوز اور آج ہم حاضر ہیں ایک اور نئی ویڈیو لے کر ناظرین ہم جس علاقے میں رہتے ہیں سیاستانوں کی ہمارے علاقے سے کیا دشمنی ہے ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ریپورٹ میں مگر سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کرتے ہیں اور دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے وہ ناظرین جو نئے ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ نے اب تک میرے چینل سہر نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کرتے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو زیادہ وقت ضائع کیے بغیر واپس آتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب ناظرین ہمارے علاقے کو ہمیشہ سیاسی طور پر نظرانداز کیا گیا ہمارے ترقیاتی کام ہمیشہ کھٹائی میں پڑے نظر آئے آخر کیا وجہ ہے کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیا سیاستان ہمیں اگنور کرتے ہیں یا ہم اپنے کام ان سے کراتے نہیں یا پھر ہمیں کام کرانے کا ڈھنگ نہیں آتا ناظرین جو بھی اقتدار میں آتا ہے اس نے ہی علاقے کے کام کرانے ہوتے ہیں نہ وہ کسی پر احسان کرتا ہے بلکہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے مگر ہم اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہتے ہیں میں اس دور کی بات کروں گی جب ہمارے ایم این اے چہدری سالک اور ایم پی اے سردار آفتاب اکبر تھے ان پر تو شکوہ کرنا ہی غلط ہوگا کہ انہوں نے کام نہیں کرائے بلکہ ہمارے ان نمائندوں سے شکوہ ضرور ہے کہ انہوں نے ان سے کام نہیں لیا وہ نہ کبھی ہمارے علاقے میں آئے ہیں اور نہ ہی وہ کسی کو جانتے ہیں یہ ایک تل حقیقت ہے مگر پھر بھی بارشوں کے دور میں جب بچھال کلان میں محلہ ترچ کے عوام مسائل کا عشقار تھے تو چہدری سالک کو یہاں لیا گیا انہوں نے مسائل کے حل کی یقین دیہانی بھی کرائی تو چاند دنوں بعد سردار آفتاب اکبر کو ملک اظہر ایڈوکیٹ یہاں لے کر آئے انہوں نے عوام کے مسائل دیکھے اور اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ آج ہی اس پر کام شروع کراتے ہیں قریب کھڑے ایک بھائی نے کہا کہ ہم آپ سے کام نہیں کرائیں گے چہدری سالک نے ہمارے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے ہم اس سے ہی کام کرائیں گے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کام ہوتا مگر وہ نہ تو چہدری سالک نے کرایا اور نہ ہی ہم نے سردار آفتاب اکبر کو کرانے دیا اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں جب کالج روڈ کی حالت انتہائی خراب تھی تو اس وقت کے سبائی وزیر ملک تنویر اسلم سے تھی ایک ولی میں میں شرکت کرنے کے لیے آئے تو ہم نے مطالبہ کیا کہ روڈ بنوا کر دیں انہوں نے کہا کہ چار پانچ افراد میرے پاس آئیں میں یہ کام کرا دوں گا ہم نے اکٹھے کیے تو اسی اکٹھ میں ایک شخص نے کہا کہ ہم سے تھی کیوں جائیں ملک اختر شباز سے رابطہ کریں انہیں گرانٹ ملی ہے وہ یہ کام کرائیں گے جب ہم نے ملک اختر شباز سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ انہیں گرانٹ کہاں سے ملنا ہے اس طرح ہم اس کام سے بھی محروم رہے اسی طرح جب پولیس چوکی روڈ کی تعمیر کا عظم خود ملک تنویر اسلم نے کیا تو پھر سیم اسی طرح سے ہوا اسے بھی آپ چھوڑیں اب پی ٹی آئی کی حکومت نے ہمیں مکمل اگنور کیا وجہ عوام بھی جانتے ہیں اور ہم بھی اس سے واقف ہیں جب مصری کا ایک شخص جو آلہ عوضے پر فائز ہے اس نے کچھ گرانٹ ہمارے علاقے کو دلوائیں آپ کو پتا ہی ہوگا اس سسٹم کے تحت اگر یہ گرانٹ دس کروڑ تھی تو ملک اختر کی وساطت سے ملنے والی یہ گرانٹ جب یہاں پہنچی تو یقیناً یہ گرانٹ سات کروڑ رہ گئی ہوگی جس سے کام کا آغاز ہوا اور کئی محلاجات کی گلیاں پختہ کرائی گئی اور شاید مزید بھی کچھ کام ہوئے مگر اچانک پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو گئی اور دوبارہ ملک تنویر اسلم سے تھی کہ حکومت پر سر اقتدار آ گئی تو ظاہر ہے اب کام انہوں نے ہی کرانا تھا انہوں نے سکول سے اڈے تک سڑک بنوانے کا کام شروع کر آیا اور سڑک پر پیوندھ لگوانے شروع کیے تو ہمارے کچھ لوگ میدان میں آ چکے ہیں جنہوں نے ملک تنویر اسلم سے مطالبہ شروع کر دیا ہے کہ یہ کام ملک اختر نے کرانا ہے مگر انہوں نے یہ کام کیوں شروع کرا دیا اس قسم کا واقعہ پہلے بھی ہو چکا ہے جب وارٹر سپلائی سکیم کی گرانٹ آئی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کام کرانا ہے یا ہمیشہ کی طرح اسی طرح کے حربے کرنے ہیں ہم نے کئی بار کہا ہے کہ خدا کے لیے کام ہونے دیں چاہے کوئی ہی کیوں نہ کرا رہا ہو پرانی روش چھوڑیں اور نئے عظم سے ترقی کی جانب قدم بڑھائیں اس بات کو رد کریں کہ کام کس نے کرانا تھا اور کون کرا رہا ہے ہمیں کام سے غرض ہونی چاہیے نہ کہ اس سے کام کون کرا رہا ہے ناظرین یہ مسائل صرف ہمارے ہی نہیں بلکہ پورے ملک کی ہیں امید ہے کہ کوئی نہ کوئی یہ مسائل حل ضرور کرے گا ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرئے گا موسیقی